سنی نیوال اب لاہور 1947 سے مچائیں گے گدر ملا آمیر خان اور راج کمار سنتوسی کا ساتھ لاہور 1947 میں کام کرے گی یہ ڈیمپل ایکٹریس جی آرمزکار دوستو میں ہوں بی آر چودری اور سواگت ہے آپ لوگوں کا سنما والا پر سنی نیوال گدر ٹو کے بعد اپنی اگلی فلم لاہور 1947 کی شوٹنگ زلز فرم کریں گے جو کی آمیر خان پروڈکشن کے بینر تلے برائی جا رہی ہے فلم کے ذریعے بولی وڈ کی ڈیمپل گرل اور سب کی صحیحیتی پریٹی جنٹا پانس سال بعد بولی وڈ میں کمبیک کو تیار ہے سنی نیوال نے بائیس سال بعد گدر ٹو سے تارہ سنگھ کے کردار میں واپسی کی تو سنما گھر میں درسکو کا حضور مومنٹ پڑا فلم نے باکس آفیس پر امیر سے بہتر پروڈکشن کر کے بتا دیا کہ سنی نیوال کا وقت اور دور ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے سرچائے ہیں کہ وہ اب اپنی اگلی فلم لاہور 1947 کی تیاری میں جب جگے ہیں جس کی شوٹنگ بہت زلد شروع ہوگی پریٹی جنٹا چوئیس جنوری کو ممبئی کے ایک سٹوڈیو سے باہر نکلتی بھی دکھی تو انہیں لے کر تمام طرح کی اٹھکلیں شروع ہو گئی ہیں پنک ملا میں چھپی ریپورٹ کے مطابق وہ فلم لاہور 1947 کی سٹرن ٹیسٹ دینے کے لیے ممبئی آئی تھی انڈیا ٹوڈے کی ریپورٹ کے مطابق پریٹی جنٹا اس سلم کے ذریعے پاس سال بعد بولی وڈ میں کمبئی کریں گی دونوں ستارے پہلے پرز بھیا جی سوپر ہٹ اور ہیرو لف سٹری آف آ سپائی جیسی فلمہ میں ایک ساتھ کام کر چکے سنی نیوال جب کافی ویڈ کرن سیزن ایٹ میں پہنچے تھے تو انہوں نے آمیر خان کے ساتھ اپنے اگلے پروزیکٹ کے بارے میں ذکر کیا تھا لاہور 1947 کے لیے راج کمار سنتوشی اور آمیر خان سالوں بعد ایک ساتھ آئے ہیں وہ پچھلی بار انداز اپنا اپنا کے لیے ایک چوٹ ہوئے تھے سب کی سنی نیوال کے ساتھ راج کمار سنتوشی نے گھائی الگھا تک اور دامینی جیسی بلوک بسرے فلمیں بھی ہیں برحال آپ کو سنی نیوال اور پرچی جنٹا کی جوڑی کیسے لگتی ہے کمنٹ پر پیراہ جرور دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور پلیز سبسکرائب سنیمہ والا